میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک ایک پیالی دو دو پیالیاں کم کر دیں چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں جو تیل ہے نا وہ کم استعمال کریں چائے کا کپ ایک کپ کم کر دیں ایک دو پیالیاں کم پینے شروع کر دیں یعنی اگر آپ کو بل تنگ کر رہے ہیں نہیں دیا جارا پنکھا چلانا بند کر دیں بطی سلانی بند کر دیں کل کو گئیں گے ساس نینا بند کر دیں جینا ہی بند کر دیں کون لوگ ہیں آپ عوام کو بجٹ میں ریلیف تو آپ دے نہیں رہے اور اُلٹا آپ اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کہ ایک چاہے کپ پیئے ایک نہ پیئے نمازکار دوستو جے ہن جے سری رام تو دوستو پاکستان کی حالت دھیرے دھیرے سری لنکا جیسی ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں آٹا تو ختم تھا ہی اب چاہے بھی ختم ہو گئی ہے پاکستان میں اور گیس لنڈر دس یار پہنچ گیا ہے اور دوستو ڈاکٹر فجا خلیپا ہے ان کی اکر ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی آپ نے وہ کہا بات تو سنی ہوگی رسی جلگئی پر بل نہیں گیا تو دوستو یہ بیڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہے تو چلی بیڈیو دیکھتے ہیں موڈی جیسے ہیوان کے آگے جھکنے کو کسی طور بھی تیار نہیں ہے میں ڈاکٹر فجا یہ موڈی اپنی شیطانیت اور گندے ذہن کی وجہ سے بھارت کے تعلقات مسلم مالک کے ساتھ خراب کر رہے اور اس کی توہین آمیز حرکات کی وجہ سے پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں پریکٹیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے آپ سعودی عرب کے پیسے ادا کرنے کی تاریخ گزر گئی ہے چین کے پیسے ادا کرنے کی تاریخ گزر گئی ہے اب وہ چونکہ آپ کے دوست ملک ہیں آپ کی نازک صورتحالکوں نے ساتھ ہے وہ آپ سے مانگ نہیں رہے پیسے قطر نے بھی پاکستان کی حکومت کو مدد دینے سے انکار کر دیا یو اے ای نے انکار کیا سعودی عرب نے انکار کیا ترکی نے انکار کیا امریکہ نے ان کو کچھ نہیں دیا چائنہ نے انکار کیا اور اس کے بعد اب قطر نے بھی کر دیا اب میرے خیال میں عمران خان نے جو بات پوچھی تھی نا انہوں نے کہا تھا دیکھنا کوئی رہے تو نہیں گیا جتنا آپ ڈیلے کریں گے اس پراسس کو اتنا ہی ہم سری لنکا ٹائپ آف کرائسس کے طرف بڑھتے چلے جائیں گے آج ہم نہیں ہیں سری لنکا کی ٹائپ کرائسس میں نہیں پہنچے ہیں لیکن جتنا ہم ڈیلے کریں گے اسی کو چلاتے رہیں گے اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے تو یہ ہم سری لنکا ٹائپ کی طرف بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے اس دن سے بچیں ابھی کچھ دن پہلے مفتا صاحب نے بیوام کو کیا مشورہ دیا تھا کہ جس گھر میں چار بھائی ہیں وہ ایک روٹی آپس میں تقسیم کر کے کھا لیں مفتا صاحب اب اس پر بہت بے باقی کے ساتھ اپنے اس بیان پر وضحات پتہ کیا دے رہے ہیں کہ جی میں نے جو بھائیوں والی بات ہے روٹی والی مثال ہے وہ چار صوبوں سے متعلق کئی تھی کہ یہ ایک روٹی ہے چار صوبے مل کر کھا لیں اور جب حالات اچھے ہو جائیں تو تمام صوبے پوری پوری روٹی کھا سکیں چائے ایک ایک دو دو پیالیاں پینا کم کر دیں اور مفت کا مشورہ وہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ حکومت کو چائے کی پتی باہر سے زیادہ امپورٹ نہ کرنی پڑے اور زیر مبادلہ کا استعمال جو نا وہ کم سے کم کرنا پڑے اب یعنی کل کو جب عوام بچاری بل نہیں دے سکے گی مہنگائی کی وجہ تو کہیں گے پنکھا چلانا بند کر دیں یا ایک گھنٹہ پنکھا چلا لیں دوسرا گھنٹہ نہ چلائیں اور یا بطی کا استعمال کم کر دیں یا پھر جب عوام کا جینہ دوبر کر دیں گے مزید مہنگائی سے تو کہہ دیں گے سانس لینا بند کر دیں جینہ ہی چھوڑ دیں آپ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کیسے مشورے دے رہے ہیں آپ لوگ آ کے میرا ایسا نقبال صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر سب کچھ بچاری قوم نہیں کرنا ہے تو پھر آپ لوگ اقتدار سے کیوں چمٹ گئے اگر آپ لوگوں نے یہی بیبسی کے لاچاری کے نوحے پڑھنے تھے کہ مہنگائی ہے عوام یہ کر دیں عوام وہ کر دیں آئے مف کے آگے ہم لوگ بیبس ہیں تو ہم عوام سے کہیں گے کہ آپ جی چائے کی جو پتیس نمال ہی کم کر دیں ایک کب کم پینا شروع کر دیں آپ یہ کر دیں وہ کر دیں کھانے کا تیل کم استعمال کرنا شروع کر دیں اگر آپ لوگوں نے بھی اس طرح کے مزاق ہی کرنے تھے عوام کے ساتھ تو صرف اس سوال کا جواب دیں پھر ان سے چلانے دیتے نا ان کو چلانے دیتے حکومت آپ لوگوں کو مہنگائی کا ایشو تھا بہت سے مسائل تھے آپ لوگوں کو آ کے بیٹھنے کی جلدی تھی جب آپ سے پوچھا جاتا تھا میں نے باہر پروگرامز میں پوچھا تھا کہ آپ لوگ کریں گے کیا کیسے کریں گے مہنگائی کو کنٹرول جب یہ چلے جائیں گے مران خان صاحب پیٹے کی حکومت چلی جائے گی آپ لوگ آ جائیں گے کیا کریں گے کیا فارمولا آپ کے پاس کیا سوچے آپ لوگوں نے کوئی سلوشن ہے کوئی حل ہے تو یہ ہے پھر حل کہ حل یہ دیں گے کہ آپ جو تیل ہے نا وہ کم استعمال کریں چائے کا کپ ایک ایک کپ کم کر دیں ایک دو پیالیاں کم پینے شروع کر دیں یعنی اگر آپ کو بل تنگ کر رہے ہیں یہ دیا جو آپ انکھا چلانا بند کر دیں بتی سلانی بند کر دیں کل کو کہیں گے سانس نینا بند کر دیں جینا ہی بند کر دیں کون لوگ ہیں آپ اقتدار آپ لوگ چنٹے میں اقتدار کے ساتھ اور عوام سے قوم سے قربانیاں مانگتے چلے جا رہے ہیں اقتدار چھوڑ دیں گھر چلے جائیں اگر ہر چیز کی قربانی بچاری عوام نے اور قوم نے دینی ہے نا آپ گھر چلے جائیں آپ لوگ کو تو بس نہیں چلتا آپ لوگ عوام کو زندہ زمین میں دفن کر دیں کیونکہ آپ لوگ کو عوام کی فکر نہیں ہے فکر ہی کیا آپ لوگ کو اگر آپ لوگ کو اتنی عوام کی واقعی فکر ہوتی تو آپ لوگ وزیرعظم ہاؤس کے خوابے کم کرتے سب سے پہلے سرکاری پیسوں پر غیر ضروری دوریں کم کرتے سب سے پہلے اگر اتنی آپ کو قوم کا پیسہ بچانے کی فکر ہوتی نا آپ لوگ فائد شاری سے کام لیتے پہلے پریکٹیکلی آپ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں ہم کہا رہے گا فائد شاری میں مختلف ریپورٹس میں پڑھ رہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پھر جو پیسے چائنہ سے آنے ہیں جو کچھ سعودی عرب نے دیئے ہوئے ہیں یا کچھ اور جو امداد کی ہمیں توقع ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملے گی پھر کتنی شرم کی بات ہے یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں ایک نیوکلر پاور سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ ہم اتنے ونرابل ہو گئے ہیں کہ اگر آئی ایف کا ناڈ نہ ہو تو نہ کوئی چین پیسے دے گا نہ سعودی دے گا نہ یو ای دے گا نہ کوئی دے گا ہم کب تک مانگتے رہیں گے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کب تک کبھی تو سیکھو یہی تو بات میں نے پرائیمنٹ شہر ملان خان سے کہی تھی لینڈ ٹو لیوڈ آئی ایم ایف کب تک زندہ رہو گے بساکیوں کے سہرے یہ بساکی جو ہے جب تک اس کو تھامے رکھو گے یہ تمہیں کبھی کھڑا نہیں ہونے دے گا یہ دنیا میں جتنی بھی ملک گئی ہیں جنہوں نے کہ آئی ایم ایف کی بساکی کو تھاما ہے وہ کبھی اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے پچاس پچاس سال ہو گئے نہیں ہوا ہے چوتی سال تو ہمیں ہو گئے کھڑے نہیں ہو سکرے آج بھی ہم یہی بساکیوں کی بات کر رہے ہیں کتنے شرم کی بات ہے دنیا میں کوئی نیوکلائر پاور جو ہے وہ آئی ایف کے دست نگر اس طریقے سے نہیں ہے جب تک ہم ہو گئے ہیں یہ کر دیا گیا ہے ہمیں ہماری اپنی کوتائی اپنی غلطیوں کے وجہ سے کیونکہ ہم نے زندہ رہنا زندہ ایک خوددار قوم کی طرح زندہ رہنا سیکھا نہیں ہی ہمیں بیکاری کا کوئی دوست نہیں ہوتا یہ جنگو ہے یہ لڑنا چاہتے ہیں یہ کبھی ہمارے بات مانا ہی نہیں ہے چلی کے چلیے ہمیں پہلے دن سے سب سے زیادہ تو مجھے اب خوف آرہ ہے گھی کا نہ بجھلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے جہازہ خوشکبری یہ ہے کہ پاکستان میں گھدوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے پائیف پوائنٹ سیون ملین ففٹی سیون ملین کی طرف ہمیں جانا ہے اور یہ تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں کیونکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ گھدے پیدا کرنے والا جو ملک ہے ایتھیوپیا اس کے بعد پھر پاکستان کا نمبر آگیا ہے ایک عرب ڈالر اگر سعودی عرب نکال دیتا ہے پاکستان کے بینکوں میں سے تو پاکستان کا ایسی تیسی ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہے حکومتیں جا کے ماں منتیں کرتی ہیں ایون پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو فوجی قیادت کو جا کے بات چیت کرنی پڑتی ہے اپنے تعلقات استعمال کرنے پڑتے ہیں اس مسئلے کا حل نکال دیں چائے تک پاکستان میں نہیں ہوتی کہہ رہے ہیں عربوں روپوں کی چائے پی جاتے ہیں پاکستانی آٹے کے لیے لمبی لمبی کتارے لگ گئے ہیں سرکاری آٹے کے فروخت مراکس پر رش ہے عوام خوار ہو گئے میرپور خاص میں سستے آجے کی کوشش میں چھے بچوں کا سہارا چھن گیا تو ملک میں آٹے کے من مانے داموں پر فروخت کو روکنے والا کوئی نہیں ہے کراچی میں ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ تو لہور میں فی کلو آٹا ایک سو ساٹھ روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ کوئٹا میں بھی ایک کلو آٹا ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے مختلف شہروں میں ہماری نمائندگان موجود ہیں ان سے صورتحال جانیں گے کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے چاند نواب جبکہ لہور سے ہوں گی صدرہ غیاس اور کوئٹا سے ہمارے ساتھ ہوں گے منظور احمد چاند نواب پہلے آپ کی جانے بائیں گے کراچی میں اس وقت آپ کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں جب بلکل آپ سے صحیح کہا کہ پرائز ایڈ کٹرول پر کوئی سی طرح عمل درامت نہیں ہو رہا شہر قائد میں آٹا جو ہے چکی کا آٹا ڈیڑھ سو سے ایک سو ساٹھ روپے میں فروخت ہو رہا ہے فلور میل کا آٹا ایک سو چالیس روپے میں فروخت ہو رہا ہے جو بریڈی ڈاٹے ہیں وہ سولہ سو ایک سو ستر ایک سو اسی روپے میں فروخت ہو رہا ہے غریب آدمی کا جا جو دس کلو آٹا لیتا تھا وہ پانچ کلو آٹا لے رہا ہے اور جی طرح چکی مالکان کا کہنا ہے کہ گندوم مہنگی مل رہا ہے یہ اسی آٹا مہنگا کیا گیا ہے چکی کا آٹا ایک سو ساٹھ روپے میں فروخت ہو رہا ہے دس کلو کا جو ہے ڈیڑھ پندرہ سو سے سولہ سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے فلور میل کا جو ہے دس کلو آٹا چودہ سو روپے فروخت ہو رہا ہے سندھ حکومت نے جو ساڑھ عوام کے لیے سستے آٹے کے ٹرک لگائے گئے تھے وہ واقر مقدار میں نہیں مل رہا ہے ساڑھے چھ سو روپے میں آٹے کے لیے لائن صبح سے لگاتے ہیں چام تک آٹا درستیاب نہیں ہوتا وہ آٹا عوام کا کہنا ہے کہ وہ آٹا اس طرح ہے کہ وہ کھایا نہیں جا سکتا پہلے جو ہے ہم تین بٹی کھاتے تھے اب گھر میں دو وقت کی روٹی کھا رہے ہیں نان بھائی نے بھی جو قیمتیں بڑھاتی ہیں لوڈی کا وزن کب کر دیا عوام کا کہنا ہے کہ پہلے پیاس سے ہمارے آسو نکلتے تھے اب بہنگائی سے آسو نکلنا ہے چھٹی کا دینے اتوار کا دینے عوام پریشان یعنی انتہائی ابتر صورتحال ہے کراچی کی چاند نواب ہمارے ساتھی رہے گا لہور کا رکھ کریں گے صدرہ غیاس وہاں پر موجود ہے صدرہ یہاں پر صورتحال کچھ مختلف ہے کچھ بہتر ہے یا جس طرح سے چاند نواب بتا رہے تھے کہ یہاں پر آٹا کمیاب ہے سستہ آٹا اگر بات کی جائے اور آٹی کا بہران ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے جی بکل اس وقت میں لاہور میں شاتمان مارکٹ پہ موجود ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے سبسیڈی کا ٹرک لگایا گیا ہے آٹے کا جو کہ شہریوں کو آٹا فرام کر رہا ہے آٹے کی قلت تو لاہور میں نہیں ہے لیکن اس کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی ہیں روز کی بنیاد پہ جو ہے وہ دکانداروں کی جانب سے آٹے کو مہنگا کیا جا رہا ہے لاہور میں اس وقت چکی کے آٹے کی اگر بات کی جائے تو ایک سو ساٹھ روپے میں اس وقت چکی کا آٹا بہت سے علاقوں میں فروغ کیا جا رہا ہے لیکن کچھ علاقوں میں جو ہے وہ ایک سو پنتالیس سے ایک سو پچاس روپے کلوں میں بھی آٹا فروغ کیا جا رہا ہے یہ میں بیچھے آپ کتارے دیکھ سکتے ہیں مردوں کی بھی کتارے ہیں یہاں پر اور خواتین بھی لائن میں لگی ہوئی ہیں یہاں پر شناکتی کا آٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کو دس کلوں کا آٹا دیا جا رہا ہے اور اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ تقریباً پینسٹ روپے کلوں بنتا ہے لیکن یہاں پر شہری جو ہیں وہ اس کی قوالٹی کا گلا کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں دوستو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں دھیرے دھیرے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کھانے پینے کی سامگری ختم ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان دھیرے دھیرے سری لنکا جیسا ہوتا جا رہا ہے پھر بھی دوستو فیجہ خلیپا کی اگر ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی فیجہ خلیپا اب بھی ہمارے پردھان منتری کو گالی دے رہی ہے اپنی براس نکال رہی ہے کہ موڈی ناس کیا ہے ہمارے پاکستان میں جو آٹھا ختم ہوا ہے اس میں موڈی تیرہ ہاتھ ہے تو فیجہ خلیپا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں نہ ہمارے موڈی کا ہاتھ ہے نہ ہمارے کسی بھارتی کا ہاتھ ہے اس میں سب سب بڑا ہاتھ ہے تمہاری سرکار کا اور تمہارا دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا اور آپ کی کیا تھنکنگ ہے اس ویڈیو کو لے کر کمنٹ وکس ہو لکھنا نہ بھولیں تو چلیے میں ملتا ہوں اس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام